لیکن عوام الناس کو بھی کچھ خیال فرمانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہنا چاہیے ورنہ کم از کم ہر ماہ تین دن لگا لیا کریں میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوشے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو تین دن کی بات کرتے ہیں مہانہ سے روزہ یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ اسلاف میں ہے یہ بیدت انہیں اجات کی ہے میں نے کہا اتنی جلدی فتوہ نہ ٹھوک اپنے علم کو تو سمال کر بات کر تو سوال کر ہم سے جواب لے فتوہ کیوں ٹھوکتا ہے جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہا دیں انتشار ہوتا ہے اور جب تو فتوہ ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا اصل میں کہتے ہیں ان کو پکڑو جو فتوہ ٹھوک رہے ہیں جو اپنا دفاع کر رہے ہیں ان کو تو موقع دینا چاہیے بھئے آپ دفاع کریں اپنا میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے پچاس نمازیں ملی رسل موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہیں کہ حضور کم کروالیں یہ قوم نہیں پڑے گی حضور اللہ علیہ وسلم پنتالیس کروالیں کہا کتنی ہے کہا جی پنتالیس کا پنتالیس بھی نہیں پڑیں گے رسول اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کی تو چالیس رہے گی یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا بالاخر پانچ نمازیں رہے گئی تو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی عجر پچاس کا ملے گا یہ سہی بخاری میں اور سہی مسلمرن میں روایت یہ ہے جو آدمی رمضان کا روضہ رکھے چھے شوال کے روضے رکھے اللہ اس کو پورے سال کے روضے کا عجر دیتا ہے تو پانچ نمازوں پر پچاس کا عجر رمضان اور چھے شوال کے روضے پر پورے سال کا عجر یہ کیوں ملتا ہے اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو دس کا عجل دیتے ہیں میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم انہیں پیش کر دی ہے مجھے کہتے جی ہاں میں نے کہا اب استدلال سنیں قرآن کریم میں ادو دعوت دو بلک تبلیغ کرو قرآن کریم میں قلعہ جی سبیلی ادو میں نے کہا قرآن میں ہے لیکن قرآن نے وقت کا تعیون نے کیا کتنی دعوت دو دین کی طرف کتنا بلاؤ تعیون تو کیا نہیں ہے نا اب ہمارے اقابے نے مشورہ کیا اس نے شادی بھی کرنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے دکان پر بھی جانا ہے دفتر بھی جانا ہے زمین پر بھی جانا ہے حل چلانے ہے سارے کام کرنے ہیں اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے ایسی ترتیب بناو کہ جسے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کے اس کو عجر ملے تو اس کا طریقہ کیا ہے ہم نے صحیح بخاری ایک ایک عمل کریں دس پر عجر ملتا ہے تو مشایخ نے کہا ہر مہینے میں اگر یہ تین دن خدا کے راستے میں نکلے گا تین وہ ضرب سے دو دس سے ضرب دو گے تو تیس بنے گے تو مہانہ اگر تین دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کے اس کو عجر مل جائے گا کاروبار بھی کرتا رہے گا اور پوری زندگی دین پر چلنے کا عجر ملتا رہے گا میں نے کہا ہمارے پاس کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی کئی تبلیغ والوں سے وہ تو دلیل نہیں دیتے میں نے کہا ان کا کام دلیل ہے ہی نہیں ان کا کام فضائل ہے ہمارا کام دلائل ہے فضائل ان سے لو اور دلائل ہم سے لو انشاءاللہ تمہیں کبھی الجن نہیں ہوگی